جنہوں نے لگاتار تین دن چار دن ہمارے یہاں سارے بزاروں کو جنڈوں سے سجا دیا سارے بزاروں کو جو بنٹنگز تھی اس سے سجا دیا سارے بزاروں کو چھوٹے چھوٹے تین بے پانچ تین بے چھے کی ہوڈنگز سے سجا دیا میں آپ سب کاری کرتا ہوں کا شکر گزار ہوں آپ سب کاری کرتا ہوں کو دنیباد کرتا ہوں ویسے کاری کرتا کو دنیباد کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم تو ہے ہی کاری کرتا ہم کو کوئی ہمیں تھینکس کرے کوئی ہمیں دنیباد کرے اس کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم سب لوگوں کا جو ایک سپنا تھا کہ پردان منتری جی کی ریلی بہت اچھی ہو پردان منتری جی کی ریلی میں سنکھا اچھی ہو پردان منتری کی ریلی ویوستی ڈنگ سے ہو پردان منتری یہ ریلی میں کسی پرکار کا کوئی ایسا ویکتی کوئی گڑھ بڑھ نہ کرے اس سب میں ہم نے اس کو سنبھالا سرکار کے لوگوں نے بھی اس کو سنبھالا سرکاری مشنری نے بھی اس کو سنبھالا اور ہم سب لوگوں نے ان کا اور بہت بڑی سنکھا ہمارے آٹھ دس لوگ تو ائرپورٹ پہ تھے جنہوں نے ان کو ریسیو کیا ہمارے سینئر لوگ سارے ائرپورٹ پہ تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے باقی سارے ہم کاریکرتہ جو دن رات یہاں لگے تھے وہ سارے کاریکرتہ جو سٹیج پر تھے ان کو ہم نے ریسیو بھی کیا اور ہم کاریکرتہوں نے ان کو سی اوب بھی کیا اور باقی سب کاریکرتہوں کو بھی انہوں نے ہمارے مادم سے آپ سب کو ایک میسیج بیجا کہ آپ نے اتنا بڑا کاریکرم کیا اس کاریکرم کے لیے آپ سب کو بدائی ہو آپ سب کا ویلکم ہو آپ سب کو انہوں نے ایک ویلکم کیا ہے اس درشتی سے آج یہ بڑا ضروری بنتا تھا اس کے بعد ہمارا یہاں آنا نہیں ہوا کیونکہ کچھ الیکشن کی تیاریاں تیاریوں کے لیے کچھ دلی جانا پڑا دلی میں کچھ دن رہنا پڑا پھر دو کونسچونسیز کی گوشنا ہو گئی جمہو اور ادھمپور کی اس کی تیاری کی درشتی سے ادھمپور میں اکیس تاری کو ہمارے کینڈیٹ نے نومنیشن فائل بھی کی تو اکیس کو ان کی نومنیشن فائل کرنے کے بعد ہی میں شرینگر آیا ہوں اور آج آپ سب کاریکرتا جو یہاں اپستیت ہے میں آپ سب کو پھر سے ایک بار بدائی دیتا ہوں اور کسی کارن اگر کوئی کاریکرتا آج نہیں آیا ہے اس کو بھی یہاں سے میں بدائی کا سندیج دیتا ہوں کہ آپ کے محنت سے آپ کے پریشرم سے آپ کی طاقت سے یہ کاریکرم سندر ہوا اچھا ہوا آپ سب کو بہت بہت بدائی کو ایک بڑی وشحال جن سبا کشمیر میں بکچی سٹیریم میں ہمارے آدھرنی نرندر موڈی جو ہمارے دیش کے پردائن منتری ہیں ان کی یہاں ہوئی ہمارے نرندر موڈی جی کا پیار ان کا پریم جمہو کشمیر کے ساتھ اتنا ہے کہ ایک ہی سٹیٹ میں ایک ہی یوٹی میں نرندر موڈی جی دو جگہ آگئے کچھ دن پہلے انہوں نے جمہو میں ایک وشحال جن سبا کو وہاں ایم اے سٹیڈیم میں اس کو سمبودت کیا اور پھر تھوڑے دیر کے بعد ہی وہ دوبارہ اس جمہو کشمیر کے یوٹی میں آئے اور کشمیر میں انہوں نے ایک بہت بڑی جن سبا کو سمبودت کیا دیش کا پردان منتری کا کارکرم یہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے دیش کے سب سے بڑے نیتا دیش کے سب سے بڑے ایک پردان منتری جب کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو اس کی بڑی تیاری کی جاتی ہے ہم کارکرتاؤں نے بھی اس کی بڑی تیاری کی ہم نے اپنے اس کشمیر کو ایک دلہن کی طرح سجایا جیسے ابھی ہمارے التاف سا بتا رہے تھے کہ دس ہزار سے ادھک جنڈے ہم نے لگائیں ہم نے سینکنو جو ہے وہ ہورڈنگز ہم نے لگائی کچھ ہورڈنگ تو ہم نے منصفلٹی سے لے کر بڑے بڑے ہورڈنگز لگائی چھوٹی ہورڈنگز بھی پورے شہر میں لگائی جس میں ہم نے نیرندر موڈی جی کا سواگت کیا ہمارے سبھی کارکرتاؤں ان کو سواگت کر رہے ہیں ساتھیوں آپ نے سنا ہوگا کہ جب نرندر موڈی جی منچ کی اور جا رہے تھے وہاں ہم سب کارکرتاؤں ان کے سواگت کے لئے کھڑے تھے سبھی ڈسٹرک پریزیڈنٹس تھے اور آپ میں سے بھی انیک پرمک کارکرتاؤں وہاں تھے چالیس سے اوپر کی سنکھیا تھی چالیس کے اوپر کے کارکرتاؤں وہاں ان کو ریسیب کر رہے تھے ان کا سواگت کر رہے تھے ایک پولا راؤنڈ لینے کے بعد موڈی جی واپس آگے منچ پر نہیں چڑے ہماری اور واپس آگے اور ہماری اور جب واپس آگے تو انہوں نے ہم سب کو آپ سب کو ایک شاباشی دی انہوں نے کہا کہ اس ٹولی نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کے لئے آپ کو بدائی آپ کو ویلکم ہے ایسے موڈی جی کارکرتاؤں کے لیے بھی اور عام سماج کے لیے بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ نازم کر کے ایک نوجوان نے اپنی بات رکھنے کے بعد ان کو کہا کہ میرے ساتھ ایک سلفی میں آپ سے سلفی لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے اسی سمیں جو این ایس جی کے لوگ تھے ان کو کہا کہ اس کو ایک سائٹ پر لے جائے اور جب موڈی جی نکلنے لگے ان کو یاد تھا کہ وہ جو نازم ہے اس کے ساتھ میں نے سلفی کیجنی تھی اور انہوں نے نازم کے ساتھ سلفی کیجی اور ترنت اس سلفی کو انہوں نے اپلوڈ بھی کیا اپنے ٹیوٹر پر نرندر موڈی جی جہاں وہاں کاریکرتاؤں کا مان سممان کرتے ہیں وہاں عام سماج کا بھی وہ مان سممان کرتے ہیں عام سماج کو بھی آپ نوجوان کو بھی اور اس نازم کو انہوں نے کہا کہ اس میں فرینڈ فرینڈ کر کے انہوں نے اس کو سمبودن کیا تھا ایسے موڈی جی کا کاریکرم ہوا کاریکرم بہت اچھا ہوا بہت بڑی سنکھا میں لوگ آئے تھے کاریکرم جو بکچی سٹیڈیم میں لوگ تھے اس کے اترکت وہاں جو انڈور سٹیڈیم ہے اس میں بھی لوگ تھے ایس کے آئی سیسی میں بھی لوگ تھے اور جو دو سو پچاسی ہمارے بلوک ہے جمہو کشمیر کے جمہو کشمیر کے دو سو پچاسی بلوکوں میں بھی کاریکرم تھے میں نے ہر بلوک کا فوٹو دیکھا ہر بلوک کا فوٹو میرے پاس ہے دو سو پچاسی بلوکوں میں بھی اسی پرکار کے کاریکرم ہوئے اور وہاں بھی لوگ بیٹھے تھے سامنے ایلی ڈی لگی تھی اور لوگوں نے نرندر موڈی جی کا باشن سنا یہ سب ہم جانتے ہیں سالتہ جہاں گراؤنڈ میں ہمارے لوگوں نے کی سنکھیاج اٹانے میں ہمارے زلہ پریزیڈنٹس نے ہمارے زلہ کے لوگوں نے ہمارے زلہ کی ٹیم نے وہاں بیوستہ میں سجاوٹ میں اندر بیٹھ باڑ نہیں ہو خلڑ بازی نہیں ہو اس کو سنبھالنے میں یہاں کے شریع نگر شہر کے سبھی کاریکرتاؤں نے جہاں سجاوٹ کی بات ہے جتنی سجاوٹ کی جا سکتی تھی اتنی سجاوٹ کی اور اندر بھی بہت اچھے طریقے سے اندر کی ویوستہ بھی ہم سب کاریکرتاؤں نے کی پرائم منسٹر تھے اس لئے سرکاری ویوستہ ایم بھی ہو سکتی ہے وہ بھی تھی لیکن سرکاری ویوستہ کے ساتھ ساتھ جب ہم کاریکرتاؤں نے وہاں کھڑے رہے کس کو کہاں بیٹھنا ہے سب بیٹھ گئے کی نہیں بیٹھ گئے اس کی چنتہ ہم نے کی تو کاریکرم اچھا ہوا ویوستہ ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں مبارک بات کرب اور ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے تین دن جنڈے لگائے شہر کو سجایا بہن حرس لگائے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا اور کول صاحب نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کی وہ محنت جو محنت رنگ لائی ہے یہی ایک لیڈرشپ کارلٹی ہوتی ہے جو ہمارا بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اس چھوٹے ورکر کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے اس کو شاباشی دینا چاہتا ہے اس کو محنت بات دینا چاہتا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے آپ کو بلائے تھا میں اب گزارش کروں گا جناب کول صاحب سے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے تین دن جنڈے لگائے شہر کو سجایا بینہرس لگائے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا اور کول صاحب نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کی وہ محنت جو محنت رنگ لائی ہے یہی ایک لیڈرشپ کارلٹی ہوتی ہے جو ہمارا بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اس چھوٹے ورکر کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے اس کو شاباشی دینا چاہتا ہے اس کو مورنگ بات دینا چاہتا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے آپ کو بلایا تھا میں اب گزارش کروں گا جنہوں نے کول صاحب سے کہ وہ آپ سے